بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو اور یوٹیوب چینل حاصل علم آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مخدم ہے ہماری یوٹیوب چینل حاصل علم پر آئیے ہم ماہول نظام میں توانائی کا بہاؤ انرڈی فلو این ایکو سسٹم نبی جماعت کا ساتوہ سبخ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس سبخ کا دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماہول کسے کہتے ہیں ماہولی نظام کیسے بنتا ہے تو آگے اور جو ہے بچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ غزائی زنزیر غزائی زنزیر جو ہے کس طریقے سے مکمل ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے سورج کے ذریعے نباتات اپنی ہزا حاصل کرتے ہیں ان نباتات کو جو ہے چدہ یا سبسی خور حیوانات کھاتے ہیں چدہ کو جو ہے مینڈک مینڈک کو ساپ ساپ کو چیل اور چیل کے منے کے بعد جو ہے تجزیہ کا ان کا تجزیہ کر دیتے ہیں اور واپس کیا کرتے ہیں زمین ہوا یا پانی کے اندر بکھیر دیتے ہیں اور واپس دوبارہ انہیں نباتات حاصل کر لیتے ہیں تو یہ غزائی زنزیر جو ہے ماحول کے اندر جو ہے چلتے رہتی ہیں ایسے بہت سارے غزائی زنزیر مل کر جو ہے غزائی جال جو ہے تیار کرتے ہیں کیسے آئیے ہم دیکھتے ہیں تو اس غزائی جال کے اندر بہت سارے جاندار جو ہے ایک دوسرے کی غزائی زنزیر کے اوپر جو ہے منصر ہوتے ہیں غزائی جال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جاندار نباتات ہیوانات جو ایک دوسرے کے اوپر منصر ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی غزائی زنزیر کے طور پر جو ہے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں یہ سامنے ہیں آپ کے کچھ جاندار اب اگر ہم دیکھیں تو کون کسے جو ہے اپنی غزہ کے طور پر استعمال کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے سبز نباتات کو اپنی غزہ کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ مختلف نباتات کو اپنی غزہ جو ہے تیار جو ہے بناتا ہے اسی طریقے سے آپ دوسرے سبزی خور ہیوانات کو جانتے ہیں جس میں دیکھئے حرن ہے یا جو ہے چریہ ہے یا گلیری ہے یہ بھی جو ہے نباتات کو اپنی غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں جو ہے بہت سارے نباتات دوسرے جو ہے جاندانوں کو جو ہے اپنے غزہ کے دور پر استعمال کرتے ہیں اب یہ ہو گئے سبزی اور حیوانات اب ان کی غزہ کے در ان کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں تو مختلف جاندار جو ہے منصیر ہوتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں تو منڈک کی غزہ جو ہے یہ ٹڈڈہ ہے ہے نا اور جو ہے یہ چریہ بھی جو ہے اسے کھا سکتی ہے یا اس لومڑی کو جو دیکھئے گی گلہی کو یا حرن کو یا جو ہے مختلف جانداروں کو اپنے حضہ کے دور پر جو ہے استعمال کرتی ہیں تو اس طریقے سے کر آپ دیکھیں تو ایک جال سا بن جا رہا ہے ہے نا اسے ہی غزہی جال جو ہے کہتے ہیں یعنی ایک جاندار ایک جاندار کے اوپر جو ہے کئی جاندار منصیر اور ہو اور اس کو اپنے حضہ کے دور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ غزہی جال جو ہے ماحول کے اندر جو ہے تیار ہوتا ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں توانائی کا حرم energy pyramid توانائی کسے کہتے ہیں توانائی کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں اور بچوں توانائی کبھی جو ہے خطانہ نہیں ہو سکتی اس کو خطم نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتخل ہوتی ہے جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم جو ہے غزہ کے طور پر جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور وہ غزہ جو ہے ہم کو کہاں سے ملتی ہے نباتات سے نباتات کو وہ کہاں سے آتی ہے سورج سے سورج کی روشنی کاربن ڈاکسائیڈ پانی اور ساز مائنے کی موجودگی میں نباتات اپنی غزہ تیار کرتے ہیں اور اس غزہ کو ہم جو ہے یعنی انسان یا ہیوانات جو ہے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کیمیائی توانائی جو ہے ہم استعمال کر کے ہم اس سے توانائی حاصل کرتے اور اس کے بعد ہم اس کو بولنے کے لیے چلنے کے لیے جو ہے مختلی وفاہ انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جیسی ہم آہ کھانا کھاتے ہیں ہم کو توانائی ملتی ہے جب ہم بول رہے ہیں تو وہ آواز کی توانائی میں منتخل ہو رہی ہے تو توانائی جو ہے کبھی فنہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتخل ہوتی حرم پیرامیٹس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا یہاں پر آپ دیکھئے کہ پیرامیٹ جو ہے یہ مصر کے بہت مشہور ہے یا جس میں جو ہے یہاں پر خائدہ اس کا بڑا ہوتا ہے اور اوپر دھیرے دھیرے جو ہے اس کا راز جو ہے کم ہوتے رہتا ہے اس کو پیرامیٹ جو ہے کہا جاتا ہے اب یہاں پر توانائی کا حرم یعنی توانائی جب منتخل ہوتی ہے توانائی جب ایک سطح سے دوسری سطح میں جاتی ہے تو توانائی کم کم ہوتے جاتی ہے اس کو توانائی کا حرم جو ہے کہتے ہیں اس کے مختلف جو ہے تغسیاتی سطح ہیں ہے نا الگ الگ سطحوں کے اوپر الگ الگ لیولز کے اوپر جو ہے تو انرجی کیا ہوتی ہے منتخل ہوتی ہے اور منتخلی کے لوران جب تانسفر ہوتا ہے جب وہ جاتی ہے تو توانائی کم ہوتے جاتی ہے کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں غزائی زنزیر میں ہر سطح کو تغسیاتی سطح کہتے ہیں تغسیاتی سطح میں غزہ حاصل کرنے کی سطح غزائی زنزیر میں غزائی اجزہ اور توانائی کا تناسف ادنا ترین سطح سے آلہ ترین سطح پر سارفین تک مرحلہ وار گھٹتا جاتا ہے یہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ادنا سطح سے آلہ ترین سارفین تک مرحلہ وار گھٹتے رہے گا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو نیچے جو ہے کیا ہے خائدے میں بہت زیادہ توانائی ہے لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو یہ ادنا سطح سے آلہ سطح پر جب آپ جائیں گے تو مرحلہ وار جو ہے وہ توانائی گھٹتے جاتی ہے نہیں سمجھ میں آیا تو دیکھئے آپ کے لئے پریزنٹیشن یہاں پر اگر دم نیچے کون ہے غزہ ساز یعنی غزہ تیار کرنے والے سب اس نباکات ماہوئی غزام کے تمام غزہ ساز نباکات جو ہے غزہ ساز کہلاتے ہیں اور یہ سب سے نیچے ہے کیوں ریچے ہے کیونکہ یہ سورج کی توانائی سورج کی روشنی سے اپنے غزہ تیار کرتے ہیں تو سب سے زیادہ توانائی سب سے نباکات کے پاس ہوتی ہے زیادہ توانائی کی وجہ سے یہ سب سے نیچے ستے پہ لیکن جب ان غزہ ساز کو سب سے خور کھاتے ہیں حرن یا ہاتی یا جو ہے دوسرے سبزی خور حیوانات تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کیا ہو گیا نیچے سے تھوڑا سا یہ گھڑ گیا ہے یعنی اولین تغزیاتی ستے میں کیا ہو گئی ہے توانائی کم منتخل بھی ہے گھٹی ہے اور اس کے بات جو ہے سبزی خور کو کون جو ہے اپنے جتہ کے طور پر کھاتا ہے گوشت خور یعنی شیر ہو گیا یا جو ہے ببر شیر ہو گیا تو یہ کیا ہے گوشت خور حیوانات جو سانوی تغزیاتی ستے یا جو ہے لومڑی وغیرہ گوشت خور حیوانات سانوی یعنی تیسے ستے پر یہ ہوتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہو رہی ہے توانائی منتخلی کے دوران یہ گھٹ رہی ہے یا ہماہور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہماہور یعنی انسان ہے ریچ ہے یہ آلہ تنزیاتی ستے تو آپ نے کیا کہا کہ ادنا ستے سے آلہ ترین ستے پر جب منتخلی ہوں گی انرجی تو کیا ہوتی ہے گھٹے جاتی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک حرم جو ہے تیار ہو گیا ہے نیچے سب میں غزہ ساس اس کے بعد سبزی خور اس کے بعد گوشت خور اور اس کے بعد ہماہ خور اور ان کی ستے اگر آپ دیکھیں تو غزہ ساس اولین تغزیاتی ستے سانوی تغزیاتی ستے اور آلہ تغزیاتی ستے اس طریقے سے جو ہے تغزیاتی ستے تیار ہوتی ہے اور توانائی کے منتخلی کے دوران توانائی مرحلہ وار گھٹتے رہتی ہے سمجھ میں ہے بچو تو اس طریقے سے یہ تغزیاتی ستے اب ہم دیکھیں گے کہ توانائی کا حرم جو ہے کس طریقے سے تیار ہو رہا ہے اب ہم ایک میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں جیسے کی ایک سمیں نیچے کون تھے نبتات غزہ ساس تمام سب نبتات جو ہے سورج کی روشنی سے اپنے حزہ حاصل کرتے ہیں جب وہ سورج کی توانائی سے جو ہے سورج کی روشنی سے توانائی یا غزہ تیار کرتے ہیں تو ان کو کتری توانائی ملتی ہیں تو دس ہزار کیلو کیلری نبتات توانائی حاصل کرتے ہیں اوکے اب ان سب نبتات کو یا غزہ ساس کو کون کھاتا ہے very good heaven یعنی سبزی خورجہ ان کو اپنے غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہیوانات تو یہاں پہ جب منتخل ہوتی ہے یعنی غزہ ساس سے ہیوانات یا سبزی خورجہ اندر منتخل ہوتی ہے تو دس کیلو کیلری سے وہ کتنے ہو جاتی ہے صرف ہزار کیلو کیلری دس سے وہ ہزار ہو رہی ہے یعنی کیا ہو رہا ہے توانائی گھٹی ہے کم ہوئی کمی واقع ہوئی اسی طریقے سے سبزی خورجہ کو جو ہے کون اپنے غزہ وہ جو ہے کیا ہے مچھلیاں ہیں یا جو ہے ہم اس کو کہیں گے گوشت خور تو یہ گوشت خور کے اندر جو ہے کیا ہوتی ہے ہزار کیلو کیلری کتنی ہو جاتی ہے صرف سو کیلو کیلری اب یہ سو کیلو یہاں پر بھی کیا ہو گیا ہے گھٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے آخری مرحلے کے اندر جو ہے انسان یا ہما خور تو جب یہ مچھلیاں کو یہ یا پھر گوشت خور کو جو ہے انسان جو ہے استعمال کرتا ہے غذا کے دور پر تو سو کیلو کیلری جو ہے دس کیلو کیلری میں منتخل ہوتی ہے یعنی کمی واقع ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھئے نیچے میں تو سب میں جو ہے نیچے جو ہے توانے تھی دس ہزار کیلو کیلری اس سے کم سبزی خور ایک ہزار کیلو کیلری اس سے کم مچھلیاں یا گوشت خور ان میں سو کیلو کیلری اور انسان یا ہما خور اس میں صرف دس کیلو کیلری تو اس طریقے سے جو ہے توانائی تغذیاتی سطح پر منتخل ہونے کے دوران میں توانائی کم ہوتے جاتی ہے اور ایک حرم جو ہے تیار ہوتا ہے ایک پیرامید تیار ہوتا ہے اسی کو توانائی کا حرم کہا جاتا ہے سمجھ میں اچھو تو شکل کے مطابع اس حرم میں ہر سطح پر توانائی کی منتخلی کو دکھایا جاتا ہے رضائی زنزیر میں توانائی کی کئی باخاعدہ سطح ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اولین اور جو ہے اس کے بعد سانوی ہے اور اس کے بعد سطرح سے سطح آپ کو دکھائی دیں گی توانائی کی باخاعدہ سطحوں کی ترتیب میں توانائی کی منتخلی کے دوران اس طرح جانداروں کی تعداد میں کبھی ادنا سے آلہ سطح کی جانب کمی باخے ہوتی جاتی ہے اور ماہولی نظام میں توانائی اس شکل کو توانائی کا حرم کہتے ہیں اس طرح سے توانائی کا حرم ادنا سطح سے آلہ سطح کی جانب کمی باخے ہوتی اور ایک توانائی کا حرم تیار ہوتا پیرامیڈ آف اینرڈی جو ہے تیار ہوتی ہے اسی کو ہم توانائی کا حرم کہتے ہیں چلی انسان انسان جو ہے کیا کرتا ہے نباتات وہ اپنے ہزا کے طور پر استعمال کرتا ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ نباتات جو ہے یا پھر انسان جو ہے جو مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے تجزیہ کار تجزیہ کار کیرم کوڑے ہشرات وغیرہ کیا کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں انسانوں کا یا حیوانات کا یا جو جانداروں کا تجزیہ کر کر وہ جو ہے ہوا پانی اور مٹی کے اندر اس کو ملا دیتے ہیں اور اسی کو جو ہے کیا ہوتا ہے دوبارہ نباتات اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن نباتات وہ اپنی حیزہ حاصل کرتے ہیں ان حیزہ کو جو ہے انسان استعمال کرتا ہے لیکن انسان کے من کے بعد یا ہیوانات کے من کے بعد تجزیہ کر کے جو ہے واپس وہ سورج کو پہنچ تھی نہیں بلکہ وہ سورج کو دوبارہ توانائی حاصل نہیں ہوتی اس لیے سے ایک طرف توانائی کا بہاو کہتے ہیں کسی بھی ماہوی نظام میں توانائی کا اہم ذریعہ سورج سورج کو توانائی کا ممبابی کہا جاتا ہے بہت زیادہ توانائی سورج کے اندر موجود ماہوی نظام میں سب شمسی توانائی کا کچھ حصہ غزہ کی شکل میں زخیرہ کر لیتی تجزیہ کے مرحلے تک پہنچنے سے خبل یہ توانائی ایک تخزیاتی سطے سے دوسری تخزیاتی سطے کی جانب منتخل ہوتی تجزیہ کار کے ذریعے اس کی کچھ توانائی حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے لیکن کوئی بھی توانائی واپس سورج کی جانب نہیں جاتی جب سورج توانائی کو پھیلا دیتا ہے تو نباتات اس کو حاصل کرتے ہیں نباتات کو انسان یا ہیوانات کھاتے ہیں انسان اور ہیوانات کے مرنے کے بعد تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو ہوا پانی اور مٹی میں ملا دیتے ہیں لیکن وہ توانائی سورج کو دوبارہ واپس نہیں جاتی اس لیے توانائی کے بہاو کو ایک ترفہ مانا جاتا ہے کہ صرف سورج سے ہم توانائی حاصل کرتے دوبارہ ہم سورج کو توانائی نہیں دیتے ہیں اس لیے یہ ایک ترفہ توانائی کا بہاو ہم کہتے آیا بچوں سمجھ میں بات انشاء اللہ باقی کا حصہ اگلے ویڈیو کے اندر اپلوڈ کیا جائے گا امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں ہوں گی ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہے اسی کے تعلق سے سائنس ہم سکھاتی ہے بس آپ کو اپنے اطراف کے اندر غور کرنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے اور اللہ کی خضرت میں اور فکر کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ کی قبریائی اللہ کی وحدانیت آپ کو سمجھ میں آئیں ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر بنے رہیے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھئے ہمارے سکول ابی بند ہے لیکن سیکھنے کا عمل رکا ہوا نہیں امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آئیں ہوں گی بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے اور آپ اس میں ہومورک اور اپنے اشکال کی پیکٹس کی تاکہ آپ امتحان کے اندر کامیابی حاصل جزا کرو کامیابی موسیقی